بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم گلہ منڈی میں موجود ہیں جہاں پر خاد بھی مؤثر ہوتی ہے اور دوائیوں کا سیسنہ بھی موجود ہوتا ہے تو ہم چند ایک باتیں دوائیوں اور خاد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ ڈی اے پی خاد کا کیا ریٹ چل رہا ہے یوریا کا کیا چل رہا ہے جہاں تک دوائیوں کی بات کریں تو اس وقت جوریا کے ساتھ دوائی استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے زینگ اور زینگ جو ہے نا مارگیٹ میں کافی زیادہ آلے لے پل ہے مونوں کے بھی کافی زیادہ ریٹ سننے میں آ رہے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے خادوں کے ساتھ ان کے استعمال کا تو میں ایک چیز ایڈ کرتا چل جاؤں کہ نیٹرو فاس لی اپی فاس پورس کے ساتھ آپ دوستوں نے زینگ نہیں مکس کرنی کیونکہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے یہ دونوں آپ تک میں ریاکشن کر جاتی ہے اپنے زینگ میں سے زہر وغیرہ اگر آپ کی ایک ماہ کی دان ہو چکی ہے تو زہر استعمال کریں اور اگر پندرہ سے چودہ نیٹ کی ہے تو اس میں زینگ کا استعمال کریں تو ریکپ کے حوالے سے ہائی صاحب سے ہمارے بات ہو رہی تھی ہائی افتخار صاحب سے تو یہ کافی پینا سلسٹیپ ہو کے ہم نے بتا رہے تھے کہ دوائیوں کے بھی ریٹ فکس ہیں اور خاد کے بھی ریٹ فکس ہیں اس بارے میں آپ از از دنیدار کیا سوچتے ہیں کیا اچھا ہے طریقہ کاری جس میں چینجنگ ہونی چاہیے دیکھو جی تبدیلی تو ضرور ہونی چاہیے وہ اس لیے کہ دیکھا بھی آپ کو پتا لاکھ سو پر خراس کر گیا کمپیٹیشن میں مارکیٹ میں لاکھ سو پر پچھلا گیا آپ کے خادوں کے ریٹ پر یہ بھی بڑا مشکل دینا پڑتا ہے اب دوائیوں کے ریٹ کچھ کمی بیشی ہوئی لیکن جو انتہا جی ہمیں خطشہ یہ ہے اگر ان کیس فصلوں کا ریٹ اچھا نہیں ملتا ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اگر سے دیکھری کی جوا کرنی چاہیے میں تو یہاں پہ ہر دیمیدار سے یہی پیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا چاہے دل سے میند کریں اگر آپ کی ایوریت اچھی آتی ہے اگر ہم دل ہار جائیں جس طرح ہائی صاحب دل آر گئے ہیں کہ خادوں کے ریٹ بیادہ ہیں ٹھیکا بیادہ ہیں گوائیوں کے ریٹ بیادہ ہیں تو دل ہارنے سے ہماری فصل کی ایوریت دھم ہو سکتی ہے اگر ہم اس بھی میند کریں ہماری ایوریت پانچ دس مند زیادہ آ جاتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے وہ ٹھیکتہ اور دوائیوں کی مہنگائی اس کے اندر آ جاتی ہے یہ پچھلے سال تو ایسے ہی ہوا آجماللہ جس طرح ایوریت بھی بارشوکتہ اللہ بھاگ نے برکت آلیت اس میں ایوریت بھی اچھی ہوئی ریٹ بھی اچھے ملے ابھی نیکسٹ کیا بتا اللہ پاک سے بہتری کی چاہیے اور ہمیں میند کامی چاہیے ابھی کے لئے ایک نائی اجالت میں اپنے دوستہ ہائی ساکھو اللہ